اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے چلے جی آج ایک گفٹ آپ سے شیئر کیا جائے گا اچھا جی ایک نہیں دو گفٹ آپ سے شیئر کیا جائیں گے ایک تو ہے جی نمکو نمکو کا پیکٹ ہے جی اس پہ تصویر تو بہت زبردست بنی ہے کافی لوازمات اس میں ایڈ لگ رہے ہیں کہ ہوں گے تو کھول کے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا پیکٹ کس چیز کا ہے جی چلے جی دوسرا پیکٹ جو ہے نا وہ ہے براؤن شگر کا اجسا بائید آس ہو گیا می مجھے صبح چائے میں براؤن شگر ہی ایڈ کر کے دے نہیں ہے اور آج سے آپ نے بھی وائٹ شگر جو ہے نا وہ گھر پہ نہیں لانی براؤن شگر لانی ہے براؤن شگر کی چائے پیا کرے میں نے کہا اللہ کی بندی ماف کر مجھے تو اچھا جی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا پائیٹ شگر کا جو ہے نا ٹیسٹ اب موں کو لگاوا ہے کیا کر سکتے ہیں چھوٹی بیٹی کو میں نے کہا چلو نیم کو کھولو تم زول لگا کے ہائیا کرو زول لگا کے ہائیا ہو گیا جی کھل گیا چلنجی سے پلیٹ میں ڈالتے دیکھیں اس میں کون کون سے لوازماتیں اچھا جی جیسے یہ پلیٹ میں گری نا اور اس کی لوازمات جیسے ہی میری نصروں کے سامنے سے یوں گئے ہیں نا گزر کے تو مجھے اپنے بچپن کی یاد جو ہے نا وہ تاثہ ہو گئی ہماری امی اکسا جو ہے نا مہمان آتے تھے ہماری گھر میں جب بھی تو امی جو ہے چائے کے ساتھ نیم کو اور بسکٹ اور وہ جو کےک مسکٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا کےک رس وغیرہ ہوتے ہیں اس دمانے میں بڑے سرف کیا جاتے تھے چائے کے ساتھ تو نا جب مہمان چلے جاتے تھے نا تو ہم لوگ کیا کرتے تھے جو بڑے بڑے تھے ہم بہن بھائی ہم لوگ کیا کرتے تھے نمکوں میں سے جو کشمیش ہوتی ہے بادام ہوتے ہیں اس طرح لال اور ہرے چنچن کے ساری موٹی موٹی چیزیں اچھے اچھے لوازمات کھا لیتے تھے اس طرح جو ہوتے تھے نا یہ مجھے کبھی بھی نہیں پسند آیا موٹا موٹا جو جب بھی نمکوں میں یہ آتا ہے نا میں سائٹ پر کر دیتی ہوں اور ایک آ گیا جی نمک پارا ہاں نمک پارا بھی آ گیا تو وہ ہم نا اچھے چھلو آزمات ہم لوگ کھا لیتے تھے باقی کے وہ جو چھوٹی نمکو دال موٹ رہ جاتی تھی بچوں کو دے دیتے تھے چھوٹے بہن بھائیوں کو تو یہ نمکو نے میرے بچپن کی یاد مجھے تازت جو ہے نا کروا دی ایک بار یہ دیکھیں جی موپھلی آ گئی نا اسی طرح کشمیش بھی بہت ہوتی تھی بہت مزا آتا تھا نمکو بہت زبادہ سے بہت تیسٹی ہے اور بہت فریش ہے تینک کیو جنہوں نے گفٹ دیا ہے اس کے بعد جی جو کہ آپ سے شیئر کرنا تھا میں نے نوڈلز بنائی تھی نوڈلز اور اسٹیم میں نے فش بنائی تھی جو کہ تو پین میں لنچ میں وہ لوگوں نے یہ کھایا تھا اور اس کے ساتھ یہ جو پاستہ ہوتا ہے میکرونی چھٹ پiktہ ہ panelists نے جب tongues جاتا اور چھٹ پٹی سے ہماری لنچ کی دائی اس کے پر کوک کی جاتا ہے ہاں جی اب گرمیاں سٹارٹ ہی ہو رہی گیا کریں جی اس کے بعد ہم چلے گئے کوئی شام کے ٹائم چکس اینڈ ونکس جو کہ ہماری نانی کا گھر لگتا ہے کیونکہ آئے دن چکس اینڈ ونکس ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آئے دن اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آئے دن ہم اپنی نانی کے گھر گئے ہوتے ہیں تو ایسے یہ یہاں پہ میں نے جو ہے نگٹس اور فرائز کھانے تھے بچوں نے کھانے تھے نگ جلدی لیس کہتیوں اور ساتھ کو پیتیوں ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے کا کمنٹس کیجئے کا شیئر کیجئے کا اللہ حافظ